ینگ ڈاکٹر ہٹال کے باعث اوپی ڈی گیارویں روز بھی بند ہے تفصیلات کے مطابق ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن اور پیرامیڈکل سٹاف فیڈریشن کا اپنے مطالبات کے حق میں اتجاج کا سلسلہ جاری ہے درائے کا کہنا ہے کہ بلوچستان بھر کے تمام سرکاری سپتالوں کا پی ڈیز بائی کورٹ گیارویں روز بھی داخل ہو گیا ہے جبکہ اوپی ڈیز بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ صوبے کے سویل اور بی ایم سی اسپتال میں مریضوں کے لیے سہولیات میسر نہیں ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ بیروکریسی ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں وزیر ایالا خیبر پکتونخواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے متعلق وزیر ایادم کی قابشیں قابل تعریف ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر ایالا خیبر پکتونخواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش کا کہنا تھا کہ وزیر ایالا خیبر پکتونخواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش کا کہنا تھا کہ وزیر ایالا خیبر پکتونخواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش کا کہنا تھا کہ وزیر آدم نے ویجن دیا ہے کہ بارہ رب الاول کو ہر مکتبہ فکر کو یقجا کریں گے وزیر اللہ خبر پکتون خواہ کے معاونے خصوصی براہ اطلاعات کامران منگش کا کہنا تھا کہ کہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے کرونا وبا کے پھیلاو میں کمی کے بائیس ملک بھر کے تعلیم ادارے آج سے سو فیصد حاضری کے ساتھ کھل گئے ہیں تفصیلات کے مطابق افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے قدشتہ ماہ سولہ ستمبر سے تعلیم ادارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولنے کا اعلان کیا تھا اور رودانہ کی بنیاد پر انسی او سی میں بیماری کا باریک بینی سے جائدہ لینے کے بعد مزید فیصلوں کا کہا تھا ذرائع کے مطابق ملک بھر میں آج سے سو فیصد حاضری کے ساتھ کلاسس کا آگاز ہو گیا ہے بارہ سال اور زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن بھی لازمی قرار دے دی گئی ہے انسی او سی نے کرونا کیسز کم ہونے پر تمام تعلیم اداروں کو ہفتے میں چھے دن مکمل حاضری کے ساتھ کھولنے کا اعلان کیا تھا کرونا وائرس کے چوتھی لہر کے دوران کیسز میں کمی کے باعت انسی او سی کے فیصلے کے مطابق محکمہ تعلیم سندھ نے بھی آج سے سو فیصد حاضری کے ساتھ کھول کھولنے کی اجازت دے دی ہے سندھ کے تعلیم اداروں میں بھی بارہ سال کے بچوں سمیں تمام اسٹاف کی ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب، بلوجستان اور کے پی کے تعلیم اداروں میں بھی آج سے معمول کے مطابق پوری حاضری کے ساتھ کلاسس کا آگاز کر دیا گیا ہے چیرمن پیوپس پارڈی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بلاخر ایک اور جمنی انتخاب میں شکست سے دوچار کر دیا تفصیلات کے مطابق چیرمن پیوپس پارڈی بلاول بٹو زرداری نے ازاد کشمیر ہلکا انتخاب اے لے بارہ پاکستان پیوپس پارڈی امیدوار کی کامیابی پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ازاد کشمیر میں ایک اور جیت پر تمام کارکنان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چیرمن پیوپس پارڈی بلاول بٹو زرداری کا مدید کہنا تھا کہ کراچی سے کشمیر تک جی بٹو بے نظیر کا نعرہ بلند ہو رہا ہے پاکستان قومی یک جہتی فورم کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد ہوا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان قومی یک جہتی فورم کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تقریب سے فورم زمدران نے اپنے خطابات میں کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفاد امت مسلمہ اور بلخصوص پاکستان کے لیے انتہائی افسوسناک اور عظیم ثانیہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراہ قدر خدمات اور انجام دی ہیں اور مسلم مالک کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ساتھ ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت سے نواز کر مسلم دنیا کو مضبوط بنایا ہے سیویل ایوییشن آثورٹی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی مشک کرنے کا فیصلہ کرے گی تفصیلات کے مطابق کراچی ائرپورٹ پر امرجنسی مشک 27 اکتوبر کو منقطع ہوگی جہاں سی اے 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 ایس ایف بی آئی اے سمیت نیجی ائرلائنز اور دیگر محکمہ شرکت کریں گے درائی کا کہنا تھا کہ ائرپورٹ پر کام کرنے والے تمام اداروں کے اہلکار امرجنسی مشک میں حصہ لیں گے درائی کا کہنا تھا کہ مشک کا مقصد ائرپورٹ پر ہنگامی حالات سے نمٹنے کا رسپونس ٹائم چیک کرنا اور تیار رہنا ہے درائی کا کہنا تھا کہ جہاز کی امرجنسی لینڈنگ کے دوران مسافروں کے تحفظ کی بھی مشک کی جائے گی درائی کا کہنا تھا کہ کراچی ائرپورٹ پر دو سال بعد امرجنسی مشک کا انعقاد ہوگا تربیلہ میں پانی کی آمد 51,700 کیو سک اور اخراج 50,000 کیو سک ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان واپڈا کا کہنا ہے کہ تربیلہ میں پانی کی آمد 51,700 کیو سک اور اخراج 50,000 کیو سک ہے جبکہ منگلہ میں پانی کی آمد 15,100 کیو سک اور اخراج 20,700 کیو سک ہے ترجمان واپڈا کے مطابق چشمے میں پانی کی آمد 65,800 کیو سک اور اخراج 69,000 کیو سک ہے ترجمان وابلہ کے مطابق ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 18400 کیو سکھ اور اخراج 5000 کیو سکھ ہے ترجمان وابلہ کے مطابق نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 9500 کیو سکھ اور اخراج 9500 کیو سکھ ہے ودیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت اور حسن اخلاق کا عالی نمونہ ہے تفصیلات کی مطابق ودیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سورت دونوں پہ مثال ہیں ودیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نبی اکرم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سبائی دارور حکومت لاہور میں مرگی کا گوش مزید پندرہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے تفصیلات کی مطابق مرگی کا گوش تین سو ستر روپے سے بڑھ کر چار سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے درائے نے بتایا ہے کہ فارمی انڈے کی قیمت میں دس روپے کمی کے بعد ایک سو ترے سٹھ روپے درجن ہو گئے ہیں پاکستان شو بس انڈسٹری کے اداکارہ یمنا زیدی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اداکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹوگرام پر اپنی تصاویر پوسٹ کی ہے جسے مدہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے یمنا زیدی کی جانب سے شیئر کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کالے رنگ کی میکسی زیب تن کی ہوئی ہیں جو اداکارہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے شیئر کی گئی تصاویر پر مدہوں کی جانب سے تاریفی کومنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سے قبل یمنا زیدی نے مائی علی کی گلابی فراغ زیب تن کی روایتی انداز پر ردعمل دیا تھا اداکارہ نے لکھا ہے کہ مائی بس کر دو حسن کی انتہا ماشاء اللہ اداکارہ مائی علی نے اپنی یہ تصاویر خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی ان تصاویر میں اداکارہ مائی علی کو ایک گلابی رنگ کے روسی مقریبی جوڑے میں دیکھا گیا تھا تاہم ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے اداکارہ نے پوسٹ کے کیپشن میں اپنے پیا کے انتظار کے حوالے سے لکھا تھا واضح رہے کہ یمنا زیدی انسٹاگرام پر کافی متحرک نظر آتی ہیں منشیات کے کیس میں گرفتار آریان خان نے کروس پارٹی کے دوران نشا اور اشیاء لینے کے حوالے سے اعتراف کر لیا ہے رپورٹس کے مطابق گرفتار آریان اور ان کے ساتھیوں سے پوچھ گچ کے دوران پارٹی میں منشیات کے استعمال کرنے کا اعتراف کیا گیا ہے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ تفتیشی افسر نے آریان خان اور ارباز مرچنٹ سے سوال کیا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی نشاہ آور چیز ہے سوال کے جواب میں آرباز مرچنٹ نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس چرس ہے جو انہوں نے جوتوں میں چھپائی ہوئی تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق ارباز مرچنٹ سے چھ گرام چرس برامد ہوئی دورانے تفتیش ارباز مرچنٹ نے این سی بی کو بتایا کہ وہ آریان خان کے ساتھ منشیات کا استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلالیوں نے موسی نے پاکستان اور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آدم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے قومی ہیرو اور اساسے کی موت کے بارے میں جان کر دکھ ہوا جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے ملک کے لیے وکر دی ہے بابر آدم کا کہنا تھا کہ ان کی شراکت نے ہمیں فخر اور مضبوط بنا دیا ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمیشہ محسن پاکستان کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ہم ہمیشہ آپ کے مقروض رہیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار آل راؤنڈر محمد حفیظ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قومی کرکٹ ٹیم کے مایاناز فاس بولر واہب ریاض نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بے مثال قدمات کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر حسن علی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ان کی تمام بے مثال اور تاریخی حدمات کے لیے سلام پیش کرتا ہوں کرکٹ اسوسیشن چیمپینشپ کا تیسرا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق اقبال اسٹیڈیم فیصلہ باد میں خیلے گئے میچ میں خیبر پختون خواہ نے صدرن پنجاب کو تین وکٹوں سے ہرا دیا ہے کے بی کے نے اپنی دوسری اننگس میں 133 رنس کا حدف سات وکٹوں پر حاصل کر لیا ہے محمد سرور افریدی نے بیاسی رنس بنایا جبکہ علی شفیق نے میچ میں چھے وکٹیں حاصل کی اس سے قبل 58 رنس کے خسارے سے دوسری اننگس کا آگاز کرنے والے صدرن پنجاب کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگس میں 190 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی پہلی اننگس میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے خیبر پختون خواہ کے سپنر ساجد خان نے دوسری اننگ میں ساتھ کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اس سے قبل صدرن پنجاب کے 202 رنس کے جواب میں کے پی کے نے اپنی پہلی اننگس میں 260 رنس بنایا تھے سوشل میڈیا پر ہر روز ایک نئی ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جسے صرف کچھ ہی عرصے میں ہزاروں لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں اور شیئر بھی کرا چکے ہوتے ہیں وائرل ہونے والی ویڈیو کے ذریعے لوگ رات و رات مشہور ہو جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ایسی ہی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو رات و رات وائرل ہو گئی ہے اور اس حوالے سے وائرل ہونے والے شخص کو بھی خبر نہیں ہے یہ ویڈیو ایک بچے کی ہے جو کہ اسپطال کے بیٹ پر گانا گاتا اور ڈانس بھی کرتا ہے بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس پر دلچپ تفسرے کرنے کا سلسلہ جاری ہے سارفین اسپطال میں بچے کو بیماری کی حالت میں بھی اس قدر خوش دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں